اس وقت اقامت دین کی جد و جہد کرنے والی تحریک جس کا عنوان اسلامی جمعیت طلبہ ٹھہرا دور حاضر کے ان حالات سے دو چار ہے جس کے اندر ہر رخ پر ایک چیلنج کھڑا ہے تعلیم کے محاصر پر ہو معاشرت اور تہذیب کے محاصر پر ہو ملت کی تکلیف ہو یا موجودہ پاکستان کے اندرونی حالات ہو ان سارے حالات میں رہتے ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں نے اپنے سفر کو جاری اور سائی رکھا ہوا ہے میں ان نوجوانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی اس حدیث قدسی کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں اور وہ فرشتے جب واپس پلٹ کر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے کہ اے میرے پلائے کو اے فرشتوں تم نے دنیا کے اندر کیا دیکھا فرشتے یہ جواب دیتے ہیں ہم اس دنیا کے اندر گئے تو ہم نے کچھ لوگوں کو سر جوڑے بیٹے دیکھا اللہ رب العالمین پوچھتا ہے وہ کس لیے سر جوڑے بیٹے تھے فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری رضا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ وہ تجھے نہیں دیکھ سکتے انہوں نے تجھے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو کیا کرے فرشتے جواب دیتے ہیں وہ اور تیری رضا کی جستجو میں لگ جائے اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے وہ بندے کیا چاہتے ہیں فرشتے یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری جنت چاہتے ہیں وہ تیری رضا کے متلاشی ہیں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کیا اس نوع میں جنت دیکھی ہے وہ جواب دیتے ہیں نہیں انہوں نے جنت نہیں دیکھی اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا کریں فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جنت دیکھ لے تو اور زیادہ جنت کی حاصل کرنے کی جستجو اور تگودوں میں لگ جائے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ اور کیا چاہتے ہیں فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تمہاری جہنم کی آگ سے بجنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا میرے بندوں نے جہنم کی آگ کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں یا اللہ انہوں نے تیری آگ کو نہیں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ میری آگ کو دیکھنے تو کیا کرے فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری آگ کو دیکھنے تو اور زیادہ اس آگ سے بچنے کی جستجو اور کوشش میں لگ جائے میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ میرے ان بندوں کو بشارت دے دو کہ جو اللہ کی جس تجو اس کی رضا اور اس کی لگائی ہوئی جہنم کی آگ سے بچنے کی طلب میں جمع ہوئے ہیں اللہ ان سے راضی ہے وہ ان سے راضی ہے اور ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں میرے بھائیوں دوستوں اور ساکھیوں یہ اجتماع کا انقاط کیا گیا اس اجتماع کے لیے اس ساکھیوں نے اپنے دن اور رات کو ایک کیا ہے جہاں پنجاب کے ان حالات کے اندر جہاں پر انتظامیاں ایک تاغوب بن کر کھری ہو جہاں معاشرے میں رکاوتیں جہاں بجا بچھائی جا چکی ہو جہاں نئے نئے منصوبے اور نئے نئے جار اس اجتماع کی ناکامی کے لیے بن کر تیار کر دیے گئے ہو لیکن ان کا ارکنان کی ثابت قدمی کو سلام پیش کرتے ہیں ان کا ارکنان کی محنت کو سلام پیش کرتے ہیں ان کی تگو دو اور جدو جہد کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہی لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں کو یہ فکر بیٹھی تھی وہ اپنے سر جوڑ کر اس غص سے بیٹھے تھے کہ وہ ان مہمانوں کے لیے جو دور سے سفر کر کر آئیں گے ان کے کھانے کا انتظام کس طرح کیا جائے کوئی دورتہ تھا کوئی باتتہ تھا کبھی ایک صاحب کے پاس کبھی دوسرے صاحب کے پاس کہ میرے آنے والے ان اسلام کے طلبدار بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے دو حضرات اس طرح سے جو بیٹھے کسی محفل اور مزلس میں دیکھے گئے کہ ان کی یہ فکر تھی کہ وہ آنے والے مہمانوں کو وہ آنے والے اپنے بھائیوں کو وہ آنے والے عراقین جنگیت کو وہ آنے والے دعوت دین کے علم برداروں کو یہ بات بتائی جا سکے کہ ان کا فہم کیا ہے ان کی فراست کیا ہے ان کی فکر کیا ہے ان کے سامنے چیلنجز کیا ہے کون کون سے یہ آیات کو ان کے پروگرام کا موضوع بنانا ہے کون کون سے اشار کو ان کے ذریعے اس فکر کو ان تک منتقل کرنا ہے وہ پروگرام کمیٹی کے حنوان سے جانے جاتے ہیں میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کی تباک اور اشار کے اندر لگے تھے کہ آپ تکشے دول پہنچایا جائے آپ کے استقبال کے لیے بینن لگائے جائے آپ کی تقریف کو دور کرنے کے لیے اچھی رہائش باہ کا انتظام کیا جائے میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں اللہ رب العالمین ان تمام ساتھیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی ان محنتوں کے تفیل اسلائی جنیت طلبہ کو مزید توانائے اور قوت بکشے کیونکہ یہ تحریک یہ تنظیم تو خالصتاً للہ اللہ رب العالمین کی جد و جہد کے لیے اللہ رب العالمین کے اس مقصد کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے تعلیمی اداروں میں اس قلمے کی حقانیت کو سرولد کرنے کے لیے جس کے لیے سرکار روحلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمیں اتر کو لہو لہان کرتے ہیں